اسلام علیکم کلاس تو آج ہمارا ٹاپک ہے رن اے ٹرانسکرپشن رن اے ٹرانسکرپشن سے پہلے پڑھتے ہیں کہ رن اے کیا اب ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا ہم نے پیچھے پڑھا کہ سینٹرل ٹاکم میں کیا ہو رہا تھا کہ ڈین اے سے بن رہا تھا رن اے اور رن اے سے بن رہا تھا پروٹین تو یہ جو ڈین اے سے رن اے کا بننا اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن اور رن اے سے پروٹین کا بننا اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشن ٹھیک ہو گیا تو رن اے کیا ہو گئی رن اے جو ہو گئی ہماری ورکنگ کوپیز ہیں ڈین اے کی کیا ہیں ورکنگ کوپیز ورکنگ کوپیز ورکنگ کوپیز کہ ڈین اے اپنے کام خود نہیں کرتا اس کے انترہ جو انفرمیشن ہے وہ خود نہیں دے سکتا جو اپنی انفرمیشن ہے وہ کیا کرتا ہے اور رن اے کیا ہوتا ہے اور رن اے کیا ہوتا ہے وہ پھر انفرمیشن پروٹین بنا سکتا ہے اور بھی اس کے کام ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے رن اے کیا ہے ورکنگ کوپیز ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک بات سب سے امپورٹن ہے رن اے جو ہوتے ہیں میجر جو ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں مسینجر رن اے ریباسومل رن اے اور ٹرانسفر رن اے اب جو مسینجر رن اے ہوتے ہیں اسے پروٹین بنتی ہے ریباسومل رن اے یہ ریباسوم جو ہوتے ہیں اور ٹرانسفر رن اے یہ ہمارے جو مینس ایڈ ہوتے ہیں ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہیں اس کی میجر 3 ٹائپس اس کے علاوہ اور بھی ٹائپس ہوتے ہیں جیسے مایکرو رن اے یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ریگولیٹری فنکشن بہت موسٹ جو ریگولیٹری فنکشن تمہارے باڈی کو ہوتے ہیں ان کو کٹرول کر رہا ہوتا ہے اہم اس کے علاوہ اور بھی رن اے ہوتے ہیں اب جو آپ ہم پتا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہمارے ہمارے اے جو ہیں سارا کا سارا ہی پروٹین بناتا ہے جتنا بھی ہمارے باڈی میں دین اے سارا اسے کیا بنتی ہے یہ آپ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جتنے بھی ہمارے ادھر اس پر بن رہے ہوتے ہیں رنے وہ سارے پروٹین میں کروڑ نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمارے جو جنوم ہوتا ہے اس کا جو 2% جنوم ہے ہمارا ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے پوری باڈی میں جتنے بھی اس کے لئے 2% جنوم جانا وہ پروٹین بناتا ہے واقعی جو ہوتا ہے وہ دوسرے رنے جو دوسرے ریگولیٹری فنکشن کرتے ہیں جو پروٹیکٹس ہو گئیں ڈینے کی تو دوسرے دوسرے ON دینی ایک پروٹیکٹ دوسرے کرتے ہیں پروٹین کیسے ہوگی یہ دوسرے کر دوسرے اور رنے دوسرے کرنا بھی اس کی ڈینی کی پروٹیکٹ پروٹین اور اس کی پروٹیکٹ آر اینے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پروٹین میں کنورٹی نہ ہو مثلا جیسے یہ ہمارے مایکرو آر اینے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ پروٹین میں کنورٹی نہیں ہوتے ان کا ریگولیٹری فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اس کا بیسک ڈینی کا اب جو ہوتی ہے ٹرانسکریپشن یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہائیلی سپیسیفک ہوتی ہے ہائیلی سپیسیفک کیسے ہوتی ہے اب یہ ہے ڈینی اب جو ہنا ہم نے جو اب ایسے نہیں ہوگا کہ ہر جگہی یہ فرد کریں یہاں پہ ایک جینے ایک ادھر جین ہے ادھر جین ہے اور ادھر جین ہے اور ادھر جین تو اب کیا ہوگا ہائیلی سپیسیفک متسف یہ ہے جس جین کی بھی ہم نے ٹرانسکرپشن کرنی ہے صرف وہی جین جو نا ٹرانسکرائب ہوگا ٹھیک ہے باقی نہیں ہوں گے فرض کریں کہ کوئی آئی کا وہ ہے فرض کریں آئی ہے ہماری ٹھیک ہے اس میں ہمیں اس جین کی ضرورت ہے اس جین کی اور اس جین کی ضرورت نہیں ہے اب کیا ہوگا صرف اسی پورشن کی جو نا ٹرانسکرپشن ہوگی باقی یہ والے پورشن کیا آف فارم میں رہیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہائیلی سپیسیفک کہتے ہیں اب اس طرح کر اس کو یہ مسل کا جین ہے ٹھیک ہے یہ آئی کا جین ہے تو ہمیں کیا اس کی ٹرانسکرپشن کرنی بڑھے گی اس جین کی یہ والا جو پورشن ہے ٹھیک ہے نہ کہ اس کی تو یہ کیا ہوا ہائیلی سپیسیفک یعنی کہ جس جین کے ہمیں ٹرانسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف وہی ٹرانسکرائب ہوتا ہے جز اcience کیا ہوتے ہیں باقی جین کے ہوتے ہیں اس کی سپیسیفیٹی کیسے آتی ہے اس کی سپیسیفیٹی یعنی کیا ہوتے ہیں کہ نیوکلو ٹائیٹ سیکنس ہوتے ہیں اس نےیں اسپیسیفک دی این اے کیا اوپر نیوکلو ٹائٹ سیکنس ہوتے ہیں ان کو we recognize کرتی ہیں ہمارے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں یوکیریہ Aww pretty complex ہوتا ہے اور جبکہ جو پروکیریہ ارچ ہوتے ہیں وہ پورشن сыgмо šیجInt دennوں citizen اس کو ہم نے ترانسکرائب کرنا ہے یہ سپیسیفک نیوگلو ٹائٹ سیکوئنس ہوگا اب اس کو ریکنائز کرے گا سگما فیکٹر اور یہاں سے آگے ترانسکرپشن سٹارٹ کر دے گا تو اب میں آگے پھر بتاؤں گا کس طرح وہ کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اب اسٹرکچر کیس طرح ہوتی ہے رنے کی سٹرکچر کیس طرح ہوتی ہے رنے سنگل سٹرینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا انبرانچڈ ہوتا ہے اور اس میں بھی باؤنڈ ہوتا ہے 325 فاسفور ڈائیسٹر باؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ سنگل سٹرینڈ ہو گیا اور فرک اس میں ڈینے اور رنے میں کیا فرک ہوتا ہے کہ دینے کیا تھا ڈبل سٹرینڈ تھا ڈبل ہیلکس تھا سنگل سٹرینڈ ہوتا ہے لیکن ڈبل ہیلکس سارے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رنے کیا ہیں سنگل سٹرینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈینے میں شوگر تھی وہ تھی ڈی آکسی رائیبوز جبکہ جو رنے میں شوگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رائیبوز ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ نیٹروجینس بیس میں ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آر اینے میں جو ہوتا ہے یورسل ہوتا ہے تھائمین کی جگہ پہ یہ ہو گیا اس کی سٹریکٹرل ڈیفرنس اب ہم اس کی جو ٹائپس ہیں ہم کو پہلے ڈسکرائب کرتے ہیں ٹرانسکریپشن سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں رائیبوزومل رنے کیا ہوتا ہے رائیبوزومل رنے کیا ہوتا ہے یہ جو رائیبوزومل رنے پلس پروٹین یہ مل کے بناتے ہیں ہموں کا رائیبوزومل رنے کے بناتے ہیں ہمیں رائیبوزومل رنے کی وجہ پہلے ہیں رائیبوزومل سٹریکٹرل ہوتا ہے یعنی کہzw جو نیجیریٹ مками کے بنادے ہیں رائموزومل سٹر cross reaction کرے ہیں رائیبوزومل سٹر رائیبوزومل رئیوقف کرنے تیزیر کرنے کے بنادے ہیں اب ریبوسوم میں کیا چیزیں ہیں ریبوسومی میں ریبوسوم ہے اب جو پروکریوارٹس ہوتے ہیں ان میں جو ریبوسوم پایا جاتا ہے اس کی جو ہوتی ہے سائز ہوتا ہے ایک 23 ایس ٹھیک ہے 16 ایس اور 5 ایس اس کا سائز یہ ہوتا ہے 23 ایس ورمت پروری بھی خور پروریر آرکتا ہے اس میں 28 ایس 18 ایس 5.8 ایس اور 5 ایس یہ سائز ہوتے ہیں ایس ورمت پروریوٹ محنو Painter سائز ہوتے ہیں 23 16 اور 5 اور اس میں 28 18 5.8 اور 5 اس یہ ہوتے ہیں ریبوسومل آرنے کے وہ اب اس کی اماؤنڈ کتنی ہوتی ریبوسومل آرنے کی یہ ٹوٹل جتنے بھی آرنے ہوتے ہیں اس کا 80% جو ہے نا 80% آرنے جو ہے وہ ریبوسومل آرنے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی طرف ٹرانسفر آرنے جو ٹرانسفر آرنے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ٹرانسفر آرنے وہ کیا کرتا ہے امانویسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ریبوسومل آرنے ہوتے ہیں ان تک ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ یہ جو مسینجر آرنے اس پر پروپر امانویسٹ آٹیج ہو سکے اور ان کی ان سے پروٹین بن سکے تو یہ ہوتا ہے ٹرانسفر آرنے کا کام اب یہ ہماری جتنے بھی باڈی کے آرنے ٹوٹل میں 15% ٹرانسفر آرنے پہ جاتا ہے یعنی ٹوٹل اگر ہنڈر پرسنٹ ہے آرنے ہنڈر پرسنٹ آرنے میں 15% جو آرنے ہوگا وہ ٹرانسفر آرنے ہوگا اب اس میں ایک اور ایک انیویل کریکٹر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈائی ہائیڈرو یورسل اس میں اس کی ماند زیادہ ہوتی ہے ٹرانسفر آرنے میں ڈائی ہائیڈرو یورسل کی ہو جئے ہوتی ہے ڈبل پرسنے ہو تو جاتا ہوتا ہوتا ہے ہو تو ٹرانسفر آرنے ہوتا ہے besides the یہ بھی نیوییل کرنے ہوتا ہے اس کی نومگ��ریان ملیت زیادہ ہوتا ہے موجides İit Mine اس کے موجود سے ڈینا ڈینا ٹرانسفر آرنے ہوتا ہے اس میں ڈائی ہائیڈرو یورسل کی کا grants یہاں بھی یہ دبل بانہ ہے یہ بریک ڈون ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہو جانا ہے ادھر بھی دو ہیڈروجن لگ جاتا ہے یہاں بھی دو ہیڈروجن لگ جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائ ہیڈروریسل تو جو ہیڈروریسل ہوتا ہے ٹرانسفر آرنے میں وہ ڈائ ہیڈروریسل کی فارم میں ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اس میں ٹرانسفر آرنے کے اس طرح اس کی سٹرکچر ہوتی ہے یہ اس کا 3 اینڈ ہے اور یہ 5 اینڈ ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ان کے اپس میں بھی ہیڈروجن برننگ ہوتی ہے ہیڈروجن برننگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ والا جو پورشن ہوتا ہے یہاں 3 ڈیوکلو ٹائٹ کا سیکونس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹی کوڈان اب اس انٹی کوڈان میں سپیسیفک جو ہے نا انفرمیشن ہوتی ہے جو سپیسیفک امینو اسیڈ کے لئے تو ہر امینو اسیڈ کے لئے کیا ہوگا سپیسیفک ٹرانسفر آرہنے ہوگا کس بیس پہ اس انٹی کوڈان کی بیس پہ اب یہ ہوتا ہے انٹی کوڈان اور جو مسینجر آرہنے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کوڈان اب وہاں پہ بھی سپیسیفک سیکونس ہوگا ہے 3 کا تو اب اس کے جو کمپلیمنٹری ہوگا یہ آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور یہاں پہ ٹرانسفر آرہنے کے 3 پوائنٹ پہ جو نا ہماری امینو اسیڈ اٹیچ ہوں گے سپیسیفک ہر کوڈان کا اس انٹی کوڈان کے سپیسیفک ٹرانسفر آرہنے ہوتا ہے سوری سپیسیفک وہ ہوتا ہے امینو اسیڈ اور یہ جا کے ادھر اٹیچ کرے گا سپیسیفک اور جا کے ٹرانسفر کر دے گا تاکہ وہ اس کی اس کے علاوہ ہم آتے ہیں مسینجر آرہنے پہ جو مسینجر آرہنے ہوتا ہے اس کی ہماری جو اس کی وہ ہوتی ہے لینٹھ سائز اور اس کے اندر نیوکلو ٹائٹ سیکوینس وہ ویری کرتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جینز انفرمیشن ہوتی ہے جو mountsor ہوتے ہیں اے مسینجر آرہنے میں بہت سے جینز بائے جاتے ہیں کے ایک مسینجر آرہنے میں بہت سے جینز کی مستود niece اس مسینجر آرہنے سے بہت سے جینز ہوگی کیونکہ پروک ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے جینز ہیں تو کم سے کم جگہ پر زیادہ جینز کو لے کے جانا ہے تو ایک مسنجر آرنے پر بہت سے جینز پائے جاتے ہیں پروکیریارٹس میں جو مسنجر آرنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولی سیسٹرونک لیکن جو یوکیریارٹس ہوتے ہیں اس میں ایک مسنجر آرنے پر صرف ایک ہی جین ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں منو سیسٹرونک اس میں جو ہے نا بعد میں اس کی ٹرانسکرپشن ہو جاتی تو اس میں اس کی یہ جو والی سائٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی اتنی موڈیفکیشن نہیں آتی پہلت کریں یہ 5 انڈ ہے اور یہ 3 انڈ ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا لیکن جو ہمارا یوکیریارٹک جو ہوتا ہے آرنے اس میں کیا ہوتا ہے پوسٹ ٹرانسکرپشن موڈیفکیشن ہوتا ہے کیوں کیوں ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ اس نے پروڈیوس ہونا ہوتا ہے نیوکلیس میں نیوکلیس اسے اس نے ٹرائول کرنا ہوتا ہے باہر سائٹوسول میں اور ریبوسول میں جانا ہوتا ہے تو یہاں جاتے جاتے جو نا اس کی یہ جوالے جو ٹیل دونوں کیا ہیں فری ہیں تو یہاں پہ کوئی ریکشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بچانے کے لئے اس میں موڈیفکیشن ہوتی ہیں جو ٹری اینڈ ہوتا ہے یہاں پہ لگ جاتی ہے پولی اے ٹیل یہ پی سے مطلب فاسویڈ اے پی اے یہ اس کو لکھنے کا طریقہ آتا ہے نیوکلوٹائٹس کو فاسویڈ اے ٹھیک ہے اور ادھر لگ جاتی ہے سیون میتھائل گوانوسین ٹرائی فاسویڈ یقیق چیزیں یہ جو ٹھیکیزarena ہیں ب Kick اے ٹرائی ڈی muss یہاں پہ جہاں گوانوسین ٹالئفáس فیڈ یہاں پہ už transferred اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ج Laur ہے ٹھیک ہر اب dominant یرا پر لہوں پہ موجود ہیں تو یہ ہے میں بہتر اسکے ٹھائی فائپ محمد میں 5 کی واقعی بائن یا بائنگ تو سب پھائی فائپ لڑی فائپ امید پر موجود ہی آپ کو پڑھانڈ فائپ ٹھائی فائی فائپ جمل قاضی موجود ہے موجود ہی اسی چلیں فائپ ایک تو یہ ہوا ہے کہ 5 to 5 ریکشن ہوا ہے اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس میں یہ فاسفیٹ بھی اچھی رمووو نہیں ہوئے یہ تھے اس کے بیسک ڈائپس آف آر این اے اب ہم پڑھتے ہیں ٹرانسکریپشن اور پروکریارٹس پروکریارٹس اور یوکریارٹس پر کیا ڈیفرنس ہے ٹرانسکریپشن کا ڈیفرنس ہے اس کا ایک تو ہے یہ کہ اس میں جو ڈی این نے ہمارا ہسٹرون پروٹین کے گرد کوائل ہوتا ہے تو اس کو پہلے اس کے انوائننگ کرنا ہونے پڑھتے ہیں یعنی کہ اسے ہم کہتے ہیں کرومیٹن ری موڈلنگ لیکن یہ جو ہوتا ہے پروکریارٹس اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا ہے اس میں تقریباً ایکسپریس فارم میں ہوتا ہے تو اس میں اتنا موڈیفیشن نہیں کرنی پڑتی ٹرانسکریپشن سے پہلے تو اب کیا ہوتا ہے یہ ڈی این نے ٹھیک ہے تو اس کی ٹرانسکریپشن کرنے کے لئے جو اب ہم آتے ہیں رنے اس کے ٹرانسکریپشن کرے گا جو انزائم یوز ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رنے رنے پولیمریز جو پروکریارٹس ہوتے ہیں اس میں تینوں ٹائپس کے رنے بنانے کے لئے مسینجر رنے ہو ٹرانسور رنے ہو یا رائبوسومر رنے ہو آپ اٹھیک ہو چیز ہوتا ہے لیکن یوکیریارٹس ہوتے ہیں اس میں بنار عرنے اس میں عررنے ہوتا ہے اچھینٹ смог او ٹرانسر رنہ left او Johan آپ اٹھیک کریارٹس Why انزائم تنمہیں ہے دنیا بنا یک بنار عمل رنے آہ رنے عنہ اچار ٹرانسر خانلو تین نیوز ہوتا ہے یہ وہ دوتا ہے اس میں اس میں جو اس میں جپرناپریارٹس دو طرح کریں رنے اللہ ایک رنی پولیمریز جو مسنجر رنی ریبوسومل رنی اور ٹرانسفر رنی بناتا ہے ایک یہ اور دوسرا رنی کونسا رنی پولیمریز جو کیا بناتا ہے پرائمر اور ٹرانسکرپشن میں پرائمر کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ تو تا اس کا بیسک بتا دیا میں نے اب ہم آتے ہیں اس کا کس طرح سے انیشیشن ہوتی ہے فرسٹ آفال ٹرانسکرپشن کیسے ہوتی ہے کہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اس کو سٹارٹ ابھی پروکریورٹس میں پڑھ رہے ہیں تو جو ہمارا ڈین نی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے اپسٹریم اور ایک ہوتا ہے ڈاؤنسٹریم فرس کریں ایسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پلس ون نیگٹیو ون اس طرف ہوگا ڈاؤنسٹریم اور اس طرف جو ہوگا اسے ہم کہتے ہیں اپسٹریم کو کہ ہیں پروگریورٹسے ہوتے ہیں پروگرورٹسے ہیں اگر کہ پروگوٹی این Gotohan اگر پورگوٹسوں hi ڈاؤنسٹریم میرے اگر کو ملد کرالا ہے جو بتایا یہ signature پروگوٹسے ہیں جو کہ �و imagina جش ہے جگہ ہے ٹھیک ہوتا ہے اس میں دو ریجن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کے یہاں سے نمبرنگ دیجئے اس طرف کو ایک ہوتا ہے منس 10 پورشن یعنی اس کا سینٹر پورشن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے منس 35 پورشن ٹھیک ہو گیا تو اب 35 پورشن کیا ہوگی اب جو اس کی 35 پورشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹی ٹی گا کا مستقل پورشن ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹی 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 یہ یاد رکھنے والی بات ہے اس کے دو سٹرینڈ جو آ رہنے ہے وہ سنگل سٹرینڈ ٹھیک ہے اب اس کے یہ والا سٹرینڈ یہ ہوگا 3 to 5 اور یہ ہوگا 5 to 3 اب ہماری ہونی ہے ٹرانسکریپشن وہ سنگل سرینڈ ہے کیونکہ رنے سنگل سرینڈ بنا ہوتا ہے تو ایک سرینڈ کی انفرمیشن اس میں آئے گی یعنی ایک سرینڈ کی کوپی بنے گی یعنی ایک سرینڈ اس کو ایدھا ٹیمپلیٹ ہم یوز کریں گے اور رنے بنائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ جو ہوتا ہے 3 to 5 یہ ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرے گا کہ اس کے کمپلیمنٹری بیسز بنے گی فرض کریں یہاں پہ کر ہے 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 جی اب یہ جو نیا رنے بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے رنے پہ ہوگا یہاں پہ تی نہیں یہاں پہ یو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اے ہوگا یہاں پہ سی ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جی ہوگا ٹھیک ہے اس طرح رنے بنے گا تو یہ والا سٹینڈ کیا کر رہا ہے یہ ٹیمپلیٹ سٹینڈ کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن جو پرموٹر ریجن ہوتا ہے جو انفرمیشن جو اس کو ریکنائز کرواتا ہے وہ اوپر والا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوپر والا سٹینڈ کو کہتے ہیں سنس ٹرینڈ یہ پوزٹیو کہیں گے اور یہ جو نیچے والا سٹینڈ ہوتا ہے اس نے اس اے ٹیمپلیٹ کی طور پر کام کرنا ہے یعنی کہ اس کو دیکھ کے جنا اس نے بننا ہے اس کا ہم کہتے ہیں انٹی سنس سٹینڈ اس کو پوزٹیو سٹینڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو نیگٹیو سٹینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا اس کا سٹرکچر اب یہ کس طرح سے اس کی سپیسیفیٹی ہوتی ہے کہ کس طرح ریجن پلو امریز کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ادھر ہی آگے ٹیش ہونا ہے اور یہاں سے اور ایک بات کہ ہمارے جو جو جین ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پروکریارٹس کا جو جین ہوتا ہے اس کی ٹرانسکریپشن یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ جو آرین کی کوپی بہنے کی پلس ون سے سٹارٹ ہوگی اور زیرو والے کوئی نمبر نہیں ہوتا پلس ون ہوتا ہے مینس ون سے ادھر سٹارٹ ہو جائیں گے پلس ون سے ادھر سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے کیا کہ میں پلس ون سے یہاں سے ٹرانسکریپشن سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہمارا جین ہے اور یہ اس کو ٹھیک ہے